آدھاب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ پردھان منطری نریندر موڈی کی نوٹ بندی کی سفلتہ کو لے کر اور اسفلتہ کو لے کر کے جوڑا ہوا ہے کیا نریندر موڈی دوارہ کی گئی نوٹ بندی سفل رہی یا وہ وفل ہو گئی ہے دراصل آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو پردھان منطری نریندر موڈی نے اچانک دیش کو چونکا دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ آج سے اسی وقت سے پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے مطلب کہ آج کے بعد اس وقت کے بعد پانچ سو اور دو ہزار کے جو نوٹ تھے وہ نہیں چلیں گے اس کی جگہ پر نئے نوٹ لائے گئے جس میں پانچ سو دو سو سو اور دو ہزار کا بھی ایک نئے نوٹ لائے گیا دراصل ریزر بینک نے اپنی ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نوٹ بندی کے دوران جو نوٹ واپس آئے جن نوٹوں کو بند کیا گیا تھا وہ جو واپس آئے جن کو کہا جاتا ہے اسپیسیفک بینک نوٹ جو واپس آئے اس میں جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ تھری پرسنٹ نوٹ جو ہے وہ واپس آگئے ہیں دراصل ہندوستان میں جو ہے وہ پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ جو ہیں وہ پندرہ لاکھ اکتالیس ہزار کرو روپیے تھے جس میں سے پندرہ لاکھ اکتیس ہزار کرو روپیے واپس لوٹ چکے ہیں بینکوں میں اس کے علاوہ نیپال میں اور باقی دیشوں میں جہاں پہ بھارت کی کرنسی چل جاتی ہے وہاں پہ جو رہ گئے ہیں وہ ایک الگ ہے تو کل ملا کر کے صرف دس ہزار کروڑ ایسے ہیں جو واپس نہیں لوٹے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو نئے نوٹوں کو چھاپنے کے لیے ریزر بینک نے سات ہزار نو سو پینسٹھ کرو روپے خرچ کر دیئے تھے نئے نوٹوں کی چھپائی پہ 0.7% نوٹ ایسے ہیں جو واپس نہیں لوٹے ہیں باقی باقی سارے نوٹ لوٹ آئے ہیں جبکہ نریندر موڈی نے اپنی سپیچ میں کہا تھا 13 نومبر 2016 کو جب انہوں نے نوٹ بندی کی تھی اس کے پانچ دن بعد کہا تھا بہتی بھاوک انداز میں کہا تھا کہ میرے دیش واسیوں مجھے صرف پچاس دن دے دو اور اگر پچاس دن میں اس کا ریزرٹ صحیح نہ نکل کے آئے تو بھرے چوراہے پہ جو بھی دیش مجھے سزا دینا چاہے میں وہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں نوٹ بندی کی جب ایک سال پوری ہوئی تو راجے سبا میں پور پردھان منتری من موہن سنگھ ڈاکٹر من موہن سنگھ نے کہا تھا کہ یہ ایک اورگینائزڈ لوٹ تھی اور لیگلائزڈ ڈانکہ تھا جو دیش کی جنتہ کے ساتھ کیا گیا تو آپ ریزر بینک کی جو ہے ریپورٹ وہ آ چکی ہے جس میں صاف طور پر ہو گیا ہے کہ کالا دھن نام کی کوئی چیز اس طرح سے نہیں تھی جس کے بارے میں اتنا دیش کو بہکایا گیا لوگوں نے ایک سو چوالیس لوگوں نے جو ہے اپنی جان دے دی تھی بینک کی لائن میں لگے ہونے کے بعد صرف اس لیے کہ شاید ان کو لگتا تھا کیونکہ نریندر موڈی نے کہا تھا کہ آپ دیش ہت میں لائن میں لگے ہوئے ہیں لوگ کو لگتا تھا کہ شاید یہی دیش ہت ہے لیکن کتنا دیش ہت ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں اب ریزر بینک آف انڈیا کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے کہ 99.3% نوٹ جو ہے وہ واپس لوٹ چکے ہیں تو نوٹ بندی کی کتنا فائدہ ہوا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹے کاروباری بلکل برباد ہو گئے بڑے کاروبار بھی کتنے چل رہے ہیں ملینز میں لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں دیش میں قریب قریب 30 لاکھ لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئیں نوٹ بندی کے چلتے ہوئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جس نوٹ بندی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا جس کالی دھن کو واپس لانے کی بات کر رہی تھی وہ کالی دھن کہاں گیا کیا دیش میں کالی دھن تھا ہی نہیں اور اگر تھا تو وہ گیا کہاں پر کیونکہ ریزر بینک کی ریپورٹ تو ساپ ساپ کہتی ہے کہ جتنا بھی نوٹ تھا پانچ سو اور ہزار کا مارکیٹ میں وہ واپس لوٹ چکا ہے ریزر بینک کے پاس نوٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس گلتی کے لیے دیش کے وط منتری ارون جیٹلی اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کو دیش سے مافی مانگنی چاہیے لاکھوں لوگوں کے کاروبار لٹ گئے لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں کیا اس کے لیے ایک مافی بھی نہیں بنتی آپ اس پر اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا دیش کے وط منتری کو اور دیش کے پردھان منتری کو اس نوٹ مندی کیلئے دیش کی جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ